اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج کا ولاغ بہت مزیدار ہونے والا ہے آج کے ولاغ میں بہت ہی مزید کے ریسپیز دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ ویڈیو میں موجود ہر ایک چیز اچھے سے نوٹ کیجئے گا تاکہ جب بھی آپ لوگ بنا یہ پوفیکٹ ریزلٹ کے ساتھ آئے تو ہم شروعات کریں گے مٹن بریانیو میرینیشن کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک کپ آئیل لے لیا ہے اس میں تین سے چار میڈیم سائز کے کٹیوی پیاس شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے براؤن کر کر نکال لیجئے اب ہم ایک کلومیٹر میں سپائسے سے اٹھ کرنا شروع کریں گے ایک ٹیسپون ہلدی پورڈر، دو ٹیسپون دھنیا پورڈر، ایک چمچ لال میرچ پورڈر اور دو چمچ مندی مسالہ پورڈر ایک سے دیڑ چمچ نمک ایڈ کریں گے اور تقریباً دیڑ کپ گاڑا دہی شامل کریں گے اب یہاں آٹھ سے دس ہری میرچی لے لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا کر اس میں ایڈ کر لیں گے ہری میرچوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ٹکا مسالہ ایڈ کریں گے دیڑ چمچ تلیوی پیاس شامل کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا میرے بولے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے میں نے ویڈیو سوڑا فاسٹ رکھا ہے کیونکہ دو سے تین ریسیپیس ہے لیکن میں نے سارے انگریڈینس سکرین پر منشن کیے آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ نیمو کا رس ایڈ کر لیا ہے تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ کے پتے ایڈ کر لیجئے اچھا میں یہاں پر تھوڑا دہی اور ایڈ کر لیا ہے لیکن میں پہلی آپ کو برابر کونٹیٹی بول چکی ہوں اب یہاں پر ہم نے ہاف کپ تیل شامل کر لیا ہے اچھا اس مارینیشن کو ہم ایک اچھے سے ایڈ ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر دیں گے میں یہاں پر مٹن کو ایک رات پہلے ہی مارینیٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا مٹن اچھے سے مارینیٹ ہو کر اور نیکس ٹڈے پکنے کے لیے ریڈی ہو جائے اس کے بعد ہم ڈرائی فروٹ کیک کی تیاری شروع کریں گے پلم کیک بھی بہت سکتے ہیں فروٹ سینڈ نٹ کیک بھی بہت سکتے ہیں کچھ بھی یہ سارے ڈرائی فروٹ کو ہم سوک کریں گے اور وہ کیسے کریں گے آگے ہم ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ تیاری بھی ہم ایک رات پہلے ہی کر لیں گے آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ کیک بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی بنتا ہے بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے بڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اب ہم یہاں پر ایک بول لے لیں گے اس میں اورینج جوز مکس کر لیں گے تقریباً آدھا کپ پھر انار کا جوز بھی ایڈ کر لیں گے آہاف کپ پھر اس کے بعد ہم ایپل جوز ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ چاپ کی ہوئے بادام شامل کر لیجئے کشمش اس کے بعد ٹوٹی فروٹی اور کچھ پمکن سیڈز چاپ کیا ہوا اخروٹ اور چاپ کی ہوئے کاجو اور چار سے پانچ چاپ کی ہوئے کھجور اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد کور کر کے اوور نائٹ کے لئے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو سکے اللہ حافظ آپ اچھے سے فریج میں ریسٹ کریں گے ہم بھی ریسٹ کریں گے اور ملیں گے نیکسٹ ماننگ السلام علیکم اب ہم سب سے پہلے ترکیش کباب میرینیشن شروع کریں گے ہم نے یہاں پر ایک کلو بونلس چکن لیا ہے اس کو چاپر میں دال کے اچھے سے خیمہ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ نارمل گرائنڈر میں دال کے بھی اس کو گرائنڈ کر سکتے ہو یہاں پر اپنی ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے واش کرنے کے بعد چکن اچھے سے ڈرائی ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں ہونا چاہیے چکن کو اچھے سے چاپ کر لینے کے بعد اب ہم یہاں پر کچھ ویجیز چاپ کر لیں گے جیسے کہ پیاس اور تین کلر کے شملہ ہمیش لیا ہے میں نے ریڈ گرین اور اورنج اس کو سب کو آدھا آدھا کر کے اپنے چاپ کر لینا ہے اور آدھا آپ نے فریز میں فریز کر لینا ہے تاکہ آپ نیکس کو ایک سالن کے لیے استعمال کر سکیں اب ان سارے ویجیز کو بھی چاپر میں دال لیں کے اچھے سے فائن چاپ کر لیں گے یہ کباب نا سچ میں بہت ہی ٹیسٹی تھے بنے بعد آپ نے اس کو ضرور بنائیے گا اور اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی تقریباً ایک سے دو مہنے کے لیے بھی آپ آرام سے سٹور کر سکتے ہو ویجیز چاپ کرنے کے بعد اس میں جو پانی ہوتا ہے نا ان سب کو اکوٹن کپڑے کے مدد سے اچھے سے نچوڑ کے پانی سے نکال لیں گے یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ ہم ہمارے کبابوں کو اچھے سے شیپ دے پائیں اگر پانی موجود ہوگا تو ہمارے کباب شیپ دینے میں بہت ہی مشکل دیں گے اچھا یہ ویجیز کے پانی کو ہم بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے ہم اس کو دال وغیرہ میں استعمال کر لیں گے چیکن خیما میں آپ نے ویجیز ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کر لیجئے ایک ٹیبل سپون ادھرگ لیسن پیسٹ ایڈ کر لیجئے ایک چمچ پپریکا ایڈ کر لیجئے ایک چمچ مندی مسالہ ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ دھنیا پوڑر اور ایک چمچ چلی فلیکس ایڈ کر لینا ہے اور ان ساروں کو اچھے سے مکس کر لے گے اس میں ایڈ کر لیجئے اب یہاں پر دیکھیں میرے ساتھ ایک بلنڈر ہو چکا ہے میں نے جو سپائسز دال کے ریکارڈ کہنا ہے وہ میں سمجھے ریکارڈ ہو چکا ہے لیکن ایڈین ریکارڈ نہیں ہوا ہو تو یہاں پر میں نے پھر سے ویڈیو لے کر اس پر ایڈٹ کر دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اس سے اب یہاں پر ہم مٹن بیڈیانی تیار کرنا شروع کریں گے اور جو کہ ہم نے ایک رات پہلے ہی میرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے میرینیٹ ہو کر ریڈی ہے یہ اس مٹن کو ہم چار سے پانچ ویزلز لے لیں گے تاکہ یہ جب تک اچھے سے مگل نہ جائے پانچ سے چھے ویزلز کے بعد ہمارا مٹن اچھے سے ٹنڈر ہو چکا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مٹن میں زیادہ گریوی نہیں ہے اور یہ زیادہ ڈرائی بھی نہیں ہے تو اسی طرح کا ہمیں چاہیے بھی ہے جو دہیں ہم نے مرینیٹر میں استعمال کیا ہوا تھا وہ گاڑا ہونا چاہیے اگر آپ کا گاڑا نہیں ہے ان کیس تو آپ کا گریوی زیادہ ہو جائے گا تو آپ اس کو ہائی فلین پر اچھے سے مٹن کو بھون لیجئے تو آپ کا گریوی ڈرائی ہو جائے گا ہم نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس میں تین لیٹر کے خریب پانی شامل کر لیجئے اور ہینڈفل دھنیا کے پتے اور ہینڈفل پودینہ شامل کر لیجئے اور سارے کھڑے مسالوں کو شامل کر لیے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور جب یہ پانی بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے فور کپ رائز جو کہ ہم نے بھگو کے رکھے تھے وہ شامل کر لینا ہے اور اس رائز کو ایٹی پرسنٹ ہی کک کریں گے ہم پورا کمپلیٹلی اس کو کک نہیں کریں گے اس کے بعد آپ رائز کو سٹین کر لیجئے آدھی رائز ہم بیس میں شامل کر لیں گے اگر آپ چاہے تو بیس میں آئل بھی گریس کر لے سکتے ہو ہمارے یہاں زیادہ آئل نہیں کھائی جاتا اس لئے میں نے نہیں کیا اور جو مٹن گریوی ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو شامل کر لینا ہے اور ایکولی سپریڈ کر لیجئے اس کے بعد اور جو ہف پوشن بج گیا ہے رائز کا اس کو شامل کر لیں گے دو سے تین بڑے چمچ ہم یہاں پر نیمبو کا رش شامل کریں گے اور ہرادھنیا شامل کر لیں گے اور جو تلیوی پیاس ہے وہ بھی شامل کر لیں گے میں نے یہاں پر دو سے تین چمچ آئل شامل کر لیے اس کے ساتھ آپ ایک سے دو چمچ گھی بھی شامل کر سکتے ہو الیومینیوم فائل کو ریپ کر کے میڈیم ٹو لو فلم پر اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک اچھے سے دم ہونے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہماری بڑیانی بہت ہی اچھی طریقے سے دم ہو کر ریڈی ہو چکی ہے میں موسٹ آف دی ٹائمز اسی طرح کی بیڈیانی بنا دی ہوں اور مٹن کا نیچے سے لگ جانے کا بھی ڈر نہیں ہوتا یہ آلریڈی کوک بھی ہوتا ہے اور اچھے سے دم بھی ہو جاتی ہے سیریسلی یہ بہت سیسٹی بنتی ہے آپ ایک بار اس طرح سے بھی ٹرائی کریے میرے ہزبین آفیس جاتے ہی ساتھی میں نے سارے کام شروع کر دیا اور ان کے آنے سے پہلے پہلے مجھے سارے کام نپٹانے تھے اور میں نے اتنی جلی جلی سارے کام کیا ہے نا سیریسلی اور ماشاء اللہ سے ان کے لئے یہ سپرائز جنر تھا اب ہم یہاں پر ڈرائی فیڈ کیک بنانا شروع کریں گے اس کے لئے یہاں پر میں نے گوڑ لیا ہے تقریباً پانسو گرام گوڑ میں نے استعمال کیا ہے اس میں میرے ہزبین شگر کو بہت ایوائیڈ کرتے ہیں اسی لئے میں نے یہاں پر گوڑ لیا ہے تاکہ وہ گل فری کھا سکے ہم یہاں پر اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو شگر تو کسی کے لئے بھی اتنا ہیلتی نہیں ہے تو اگر آپ گوڑ استعمال کر لیں گے تو وہ اور بھی بیسٹ ہو جائے گا گوڑ کو اچھے سے چاپ کر لینے کے بعد میں نے یہاں پر تقریباً دیڑھ کپ گرم پانی لیا ہے گوڑ کو اچھے سے ڈیزولف کرنے کے لئے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہمیں گوڑ کو ملٹ کرنا ہے اس پانی میں اگر پھر بھی آپ کا گوڑ ملٹ نہیں ہو رہا تو آپ اس پانی کے ساتھ ہم گوڑ کو گرائنڈ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پیسٹ بن کے ریڈی ہو جائے ہمارا گوڑ ملٹ ہو کے ریڈی ہے یہاں پر اس کو ایک بار سٹینر سے سٹین کر لیں گے اب اس گوڑ کو ایک سائٹ رکھ دیجئے آپ 15 سے 20 منٹ کے لئے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گوڑ بلکل بھی گرم نہیں ہونا چاہیے اب ایک بول میں ہم آدھا کپ آئل شامل کریں گے اور یہ گوڑ کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور آدھا کپ گاڑا دہی بھی ایڈ کریں گے اور خیال رکھیں میں پھر سے بوریوں گوڑ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب اس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو سائٹ رکھیں گے اس کیک کو آپ دو سے تین ہفتوں کے لئے ایک ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے اچھے سے آرام سے رکھ سکتے ہو اگر آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دینا چاہے تو آرام سے دے سکتے ہو بچے تو کیک کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں ہیلتی ورجن میں ان کو ان کی مند پسند چیز مل جائے گی اب یہاں پر ایک رات پہلے ہم نے جو جوسیں اور نٹس سوک کر کے رکھا تھا وہ ایک بول میں شامل کر لیں گے ایک کپ ہم گہوں کا آٹا شامل کریں گے اور آدھا کپ ہم میدہ شامل کریں گے ایک چمچ بیکنگ پورڈر اور آدھا چمچ بیکنگ سوڈا بھی شامل کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے جو گور کا بیٹر ہم نے تیار کر کر رکھا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں تھوڑے سے بھی لمس نہ رہیں یہاں پر میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں اس لئے ہمیں دو کیک مولز میں بیک کروں گے اگر آپ کو تھوڑا بنانا ہے تو آپ اس کے پوری ہاف کونٹیٹی لے سکتے ہو آپ کے کی کنسسٹنسی کو دیکھ سکتے ہو بلکل اگزیکٹل ہمیں یہی چاہیے زیادہ رنی بھی نہیں زیادہ ہارڈ بھی نہیں چاہیے اب ہم یہاں پر کےک مولز کو اچھے سے گریز کر لیں گے آئل سے آپ بٹر سے بھی گریز کر سکتے ہو آپ چاہے تو سیفر سائٹ کے لیے بٹر پیپر بھی استعمال کر سکتے ہو میں یہاں پر ڈائریکٹلی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو اگر آپ ایک پین میں بھی بیک کر سکتے ہو اس کے اوپر سٹائن رکھ کر جو بھی آپ کیک مول لے رہے ہوں اس کو رکھ کر آپ 42-45 منٹ کے لیے ایزیلی بیک کر سکتے ہو آپ جب بھی کیک مول میں بیٹر دال رہے ہو دیڑھ ایچ تک ہی لمبائی چھوڑ دیجئے پین میں تاکہ کیک اچھے سے رائز ہو سکے ہم یہاں پر تھوڑی ٹوٹی فروٹی اور کرسٹ آلمنٹس اور کرسٹ پیچھتے سے گانش کر رہے ہیں ووین کو ہم 15 منٹ پہلے ہی پری ہٹ کر لینا ہے اور ہم بیک کریں گے 180 ڈگری سیلسیس یعنی 350 فارنہائٹ تقریبا 42-45 منٹس کے لیے اب ہم ہماری یہاں پر فائنل دش ترکش کباب کی تیاری شروع کریں گے اب ہم یہاں پر جلدی سے شیخیں تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر بڑے سائز کے وڈن سکوئرز لیے ہیں پانچ سکوئرز کو ہم ٹیپ کی مدر سے آپس میں جوڑ دیں گے وڈن سکوئرز کو آپ نے دونوں طرف سے اچھے سے ٹیپ سے بائنڈ کرنا ہے ہم وڈن سکوئرز کے بیچ میں بھی ہم ٹیپ لگا لیں گے آپ کو جتنی چوڑی شیخ چاہیے آپ اتنے زیادہ وڈن سکوئرز لے سکتے ہو اب وڈن سکوئرز کو ہم الیومینیوم پیپر کے ساتھ کور کر دیں گے آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح وڈن سکوئرز کو الیومینیوم کے ساتھ ریپ کر رہی ہوں فوائل سے جب آپ کور کر رہے ہو جب ساتھی ساتھ ہاتھ سے اس کو اچھے طرح سے پریس کرتے جانا ہے اس کے بعد آپ الیومینیوم کو ٹیپ سے دونوں طرح سے اچھے سے بائنڈ کر دیجئے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے گھر پر شیخیں بنا کر ریڈی کر لیا ہے آپ نے اسی طرح سے اور دو شیخیں بنا لینا ہے اب تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم فریج میں سے بیٹر نکال لیں گے اور پھر آپ کو جتنا بڑا کباب بنانا ہے اتنا آپ مکشر لیں گے اور اس کو ہاتھ پہ آپ پہلے ایون کریں گے اس کے بعد آپ کو شیخ کو لگانا ہے کھیمے کے مکشر کو آپ شیخ پہ اتنا پھیلائیں گے جتنا آپ کو بڑا کباب رکھنا ہے اب ادانہ ترکش کباب کو ہم پروپلی شیپ دینے کے لیے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے سیل کر لیں گے اب ادانہ کباب کو پروپل لک دینے کے لیے ہم انگلی اور انگھوٹے کے مدد سے اس کو شیپ دیں گے یہاں پر ایک بات کا خیال رکھئے گیا آپ شیپ دینے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے پانی سے بھگو لیں گے جتنی کونٹیٹی کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہے ہوں اس میں دس سے بارہ درمیان سائز کے کباب ریڈی ہو جائیں گے اب ہمارے یہ ریسٹورنٹ والی ریسیپی اور ریسٹورنٹ والی لک سے ترکش ادانہ کباب ریڈی ہے اب ہم دو طریقے سے بنائیں گے یہاں پر ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا جو ہے سیمپل طریقہ ہے اگر آپ گھر پہ کھانے کے لیے بنا رہے ہو یا پھر آپ جلدی جلدی میں ہو تو آپ اس طریقے کو استعمال کر سکتے ہو ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سائز پوشن لینا ہے خیمے کا اور اس کو ایکوالی سپریٹ کا لینا ہے کباب کی شیپ میں اور اس کے بعد سٹراؤ کی مدد سے آپ اس طرح سے اس کو شیپ دے سکتے ہو دیکھیں یہ بھی لگ رہے ہیں نا سمارٹ سے کباب اتنا ایویں نہیں آئے لیکن پھر بھی گھر کے لیے بنا رہے تو چل جائے گا یا پھر آپ جلدی میں ہو تو اور بھی بہتر ہو جائے گا آپ اس پوائنٹ پہ اس کو فریز کر کرنا ایک سے دو مہنے کے لیے آرام سے سٹور کر سکتے ہو اور جب چمن چاہے تب آپ نکال لیجئے بیک کر لیجئے اور کھا لیجئے اور اس کو ہم ایر فرائر میں بیک کریں گے اس کو آئل سے تھوڑا گریز کر لینا ہے اور 350 فائرن ہائٹ یعنی 180 ڈگری سیلسیس کے لیے 20 سے 25 منٹ پہ بیک کریں گے اب ہم ہمارے ریسٹورنرین لک ادانہ کباب کو ہم طوے پہ کک کریں گے ایک پین پہ دو سے تین ٹیبلزپون آئل دال کے اس کو اچھے سے بریش کر لیں گے اور کباب بناتے وقت اس کو زیادہ آئل سے ہم اس کو نہیں کک کریں گے بس ہلکا سا بریش کر لیں گے تھوڑا ترکیش چکن ادانہ کباب کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی کک کریں گے یہاں پر آپ چند باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی کباب پوفیکٹلی بن کر رڈی ہوں گے جب آپ لوگوں نے یہ کباب بنا رہے ہو تو آپ لوگوں نے اس کی سائٹس بار بار بدلتے رہنا ہے اگر آپ کباب کو اوور کک کریں گے تو یہ ڈرائی بھی ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ سخت بھی ہو جائیں گے کبابوں کو تھوڑا جوسی پاکایا جاتا ہے تب ہی جائے کے پوفیکٹ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ترکیش ادانہ کباب کتنے پوفیکٹلی بن کر تیار ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ لوگ کے کباب بھی اسی طرح پوفیکٹلی بن کر ریڈی ہو تو میرے تمام باتوں کو اور ٹپس کو فالو کرنا ہے میں نے یہاں پر چکن تھائی لیا ہے تاکہ چکن تھائی میں تو تھوڑا فیٹ ہوتا ہے تو اسی میں یہ کک ہو جائے گا تو اس کو زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ چکن بریسٹ بھی لے سکتے ہو لیکن اس میں تھوڑا بٹر ایڈ کر لیجئے یا پھر تھوڑا آئل ایڈ کر لیجئے تو اس میں بیسٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ادانہ کباب کتنے اچھے سے چھیکوں سے نکل آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوئے کتنے جوسی شائنی اور ایک دم ریسٹرولین والی لک سے تیار ہو کر ریڈی ہوئے ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے جب گھر بیٹھے ریسٹرولین والی لک کے ساتھ ہمارے کباب ریڈی ہوں گے تو پھر کیوں نہیں بنانا اور اس کو اچھے سے فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو فریز کرنے کا بھی طریقہ بنا دیا ہی اور اس کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مرچی کم ڈال دیجئے بس اور یہ ایر فریئر والی لک ہے دیکھیں یہ بھی زبردستے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور اس بیٹر میں میں نے پیپریکا کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس پیپریکا ایوائلبل نہیں ہے تو آپ کشمیری مرچی بھی استعمال کر سکتے ہو اور ہمارا یہ کیک بھی ریڈی ہو کر ریڈی ہے اس کیک کو روم ٹیمپریچر پر لانا ہے اس کے بعد ہی ڈی مولڈ کریں گے اس سے پہلے ڈی مولڈ کریں گے تو آپ کیک بریک ہو سکتا ہے میں نے یہاں پر چھوڑی کے مدد سے سائڈوں کو پہلے سپریٹ کر لیا ہے اس کے بعد ڈی مولڈ کرنے کے لیے پین کو اپسیٹ ڈاؤن کر دیجئے میں نے اس میں یہاں پر ویڈ فلور استعمال کیا ہے میدہ میں نے ہاف کا بھی استعمال کیا ہے کیونکہ میدہ تو ہل کے لیے بھی اتنا بیسٹ نہیں ہے اسی لیے میں نے ویڈ فلور زیادہ استعمال کیا لیکن بھی بھی اتنا سپونج یہ اور اتنا زبردست ٹیسٹ سے یہ بنا ہے سیریسلی میں آپ کاش آپ کو میں کھلا سکتی لیکن سیریسلی آپ یہ بنائیے اور ضرور مجھے کومنٹ کرنا میں نے یہاں پر گھوڑ کا استعمال کیا ہے اسی لیے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہے اگر آپ اتنا ہلڈی ورجن میں نہیں جا رہے ہو تو آپ شگر بھی استعمال کر سکتے ہو تقریباً دیڑ کپ کے برابر اگر آپ شگر استعمال کریں گے تو آپ کو ایک دم بیکری والا لک ملے گا کیونکہ یہ میں نے اس میں گھوڑ دالا اس لیے تھوڑا سا ڈارک ہے کلر اگر آپ شگر دالیں گے تو تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا یہ دیکھئے میرے ہزبن آنے کے انخریب میں نے تھالی کے جیسے اس کو سزار کر رکھ دیا ہے تاکہ ان کے لیے تو یہ سپرائز ہے نا اسی لیے تھوڑا سپرائز کو سپرائز کے جیسے ہی تھوڑا اورگنائز کرنا چاہیے اس لیے میں نے ایسی پلیٹنگ کی ہے لیکن ضروری نہیں ہے ایسا ہی کرنا ہے تو آپ اس کی سی بھی طرح سی پلیٹنگ کر کر پریزنٹ کر سکتے ہو میں جب بھی کچھ اچھا بناتی ہو میرے ہزبن جنیون ریویو دیتے ہیں اگر اس میں کچھ بھی تھوڑا سا نمکو تسائی نہیں سمجھ میں آتا تو وہ بول دیتے ہیں کہ یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے لیکن اس تھالی میں انہوں نے ہر چیز پوفیکٹ ہی ہر چیز کی تاریف کی یہاں تک کہ میں نے یہاں پہ ایک فیملی فرنڈ کو بھی میں نے تھوڑا سا بھیج دیا تھا تو انہوں نے بھی کال کر کے بہت تاریف کی کہ ہر چیز بہت ہی پوفیکٹ ہی بنی ہے تو میں یہ اس لیے بہو رہی ہوں تاکہ آپ بے فکر ہو کے یہ ریسی پی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے کباب کتنی پوفیکٹ ہی کک ہو کر ریڈی ہے آپ اس کو آپ گرین چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہو یا پھر آپ ایسے بھی کھا سکتے ہو جیسی آپ کے مرضی میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج ہی میرے ریسی پیز بہت ہی پسند آئے ہوں گے اور تو پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا ہمارا کیک بھی بہت ہی سوفٹ بن کر ریڈی ہوا تو آپ اس ورزن میں بھی اچھے سے اچھا کھا سکتے ہو ضرور نہیں ہے ہمیں میدہ ہی کھانا ہے یا فیور فل شوگری کھانا ہے کیک بولنے پر تو اس کو ہیلڈی ورزن میں بھی بنایا جا سکتا ہے تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریے اور میں نیکسٹ ویڈیو میں ملیوں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ جزاک اللہ خیر السلام علیکم